نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ آگاز اچھا تو انجام بھی اچھا لیکن پہلے چرن کی ووٹنگ میں پہلے فیز کی ووٹنگ میں متدان میں مودی جی کا آگاز اچھا نہیں لگ رہا مودی جی کی شروعات اچھی نہیں لگ رہی ہے اور پہلے فیز میں جو پڑھ رہا ہے وہ انڈیا الائنس کا بھاری دکھ رہا ہے اور آج گراؤنڈ ایسیسمنٹ ریپورٹ کے ذریعے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں فیکٹس کے ساتھ ایکسپرٹس کی مدد کے ساتھ ایڈوانٹیج انڈیا کیوں ہے فرسٹ ویس میں اب ایڈوانٹیج انڈیا یا ایڈوانٹیج راہل گاندھی یا ایڈوانٹیج اپوزیشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ پہلے فیز میں تمیل نادو جیسا بھاری بھرکم ساؤتھ کا سٹیٹ 39 سیٹس والا وہاں پر ووٹنگ ہے ایک ہی فیز میں ووٹنگ ہے جہاں پر بی جے پی سٹرگل کر رہی ہے ایک سیٹ کے لیے تو صرف تمیل نادو کی وجہ سے ایسا نہیں ہے ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج اس لیے ہے کہ کئی کروشل اسٹیٹس موڈی جی کے گڑھ میں بی جے پی کے گڑھ میں جو بڑے راج ہیں وہاں بھی کئی سیٹوں پر مقابلہ ہے انیس تارک کو انیس تارک کو یوں تو مقابلہ ایک سو دو سیٹ پر ہے لیکن جو راج بی جے پی کے لیے امپورٹنٹ ہے وہاں پر انڈیا انڈیا آلائنز دھیرے دھیرے کہیں دو سیٹ کہیں تین سیٹ کہیں چار سیٹ موڈی جی کے کھاتے سے چھین رہے ہیں ایڈوانٹیج انڈیا اسی لیے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں یوپی میں آٹھ سیٹیں یہ جو ایک سو دو سیٹیں ہیں یوپی میں آٹھ سیٹوں پر جو ہے وہ ووٹنگ ہے راجستان میں بارہ سیٹوں اور راجستان میں صدی اچھی نہیں آگے سمجھاؤں گا مہراشت پانچ سیٹیں گڑکری جی سیٹ پسی آگے بتاؤں گا مد پردیش کی چھ سیٹیں کمالنات کا بیٹا وہاں سے بیہار میں چار سیٹیں گل کھل رہا ہے وہاں پر بھی اسام میں پانچ سیٹیں بنگال میں تین سیٹیں اور بھی کئی سیٹیں میں نے مکھے مکھے آپ کو بتائی ہیں کہ ایک سو دو سیٹوں میں تمیل نادو کے ساتھ اترہ کھنڈ کے ساتھ یہ جو سیٹیں ہیں یہ بہت کروشل ہیں اور یہیں پر کھیل ہو رہا ہے اب دوستو یہ جو ایک سو دو سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے متدان ہو رہا ہے انیس اپریل کو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر سے نیچے تک نقشے میں دیکھیں گے اس میں جمہو کشمیر بھی ہے اور اس میں تمیل نادو بھی ہے ایک دم آپ ساؤت ڈیپ ساؤت جائیں گے اور مہراشت ہے اور بھی کئی سیٹوں کا جس کا میں نے ذکر کیا پچھلی بار 2019 میں موڈی جی نے 48 سیٹیں جیتی تھی انڈیا نے اور انڈیا انڈیا حالانکہ پچھلی بار نہیں تھا لیکن جو پارٹیاں آج انڈیا میں ان کو کتنی سیٹیں ملی تھی 2019 میں یہ میں آقڑ آپ کو دے رہا ہوں 48 اسی لئے زبردست ٹک کر رہے ہیں زبردست ٹک کر رہے ہیں اور اس بار اس بار یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے 48 اس بار ایسا لگ رہا ہے گراؤن سیچویشن ریپورٹ سے کہ پہلے دور میں موڈی جی پچھڑ رہے ہیں ٹریل کر رہے ہیں کئی سٹیٹس میں ٹریل کر رہے ہیں خاص کر مہاراست میں ٹریل کر رہے ہیں وہ ٹریل راجستان میں بھی کچھ سیٹوں پر کر رہے ہیں اور تمیل لادو میں موڈی جی کچھ خاص نہیں کر پا رہے ہیں تو کتنی سیٹیں موڈی جی کے ہاتھ سے جا رہی ہیں کہاں موڈی جی کو فائدہ ہو رہا ہے کہاں نقصان ہو رہا ہے انڈیا الائنس کہاں گین کر رہی ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایکسپرٹس کی مدد سے اب دوستو تمیل نادو کے بارے میں میں بہت زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ گودی میڈیا کے جو اپینین پولز آئیں انہوں نے بھی مانا ہے کہ جو تھرٹی نائن سیٹس ہیں تمیل نادو میں وہاں سٹیلن ہاوی ایمک کے سٹیلن جو چیف منسٹر ہیں ڈی ایمک کے وہاں پر کانگریس بھی ہاوی ہے اور موڈی جی حالانکہ بھرسک کوشش کر رہے ہیں ان کو حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہو سکتا ہے ان کا ووٹ شیئر بڑھ جائے اس پار اور اگر ایک سیٹ بھی ملتی تو چمتکار ہوگا اس لیے میں تھوڑا سا تمیل نادو کو الگ رکھ رہا ہوں لیکن کھیل شروع ہو رہا ہے مہاراست سے وہ مہاراست جہاں پر ادھو تھاکرے جو ہے موڈی جی کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں وہ مہاراست جہاں پر ریجنل پارٹی مراتھی اسمیتہ کا جھنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور بار بار جھٹکے موڈی جی کھا رہے ہیں مہاراست کا حال یہ ہے جو آگے وستار سے بتاؤں گا مہاراست کا حال یہ ہے کہ جو سب سے سیفیسٹ سیٹ تھی سب سے سیکیور سرچت سیٹ تھی نتین گٹکری جی کی یہ فسی ہوئی ہے اور آج ٹائگر اس کا کھلاسہ کریں گے سیٹ کیوں فس گئی گٹکری کی گٹکری اگر فس رہے ہیں تو پھر مہاراست کون سا نتیجہ دینے جا رہا ہے ویری امپورٹنٹ مہاراست پانچ سیٹیں ہیں ویدھرب کی سیٹیں ہیں اتر پردیش سویپ کر گئے تھے موڈی جی مایہ وطی اور اکھلیش دونوں ساتھ چناؤ لڑے تھے دوہزار انیس میں پھر بھی چو سٹھ سیٹیں سکسٹی ٹو پلس ٹو سیٹس موڈی جی لے گئے تھے اس بار جو پہلا فیز ہے حالت خراب ہے دال پتلی ہے کیونکہ جو تھاکروں کا اندولن کسبے کسبے شہر شہر اور پیچھے سے کسانوں کا جو سمرتن ہے انک گھنٹ بگڑ رہی ہے ووٹوں کی موڈی جی کی اور یہ جو کل ووٹنگ ہے اس میں سہارنپور ہے مظفر نگر ہے سیٹ پسی ہے کہرانہ میں پسی ہے رامپور میں آزم خان جیل سے ہی کچھ کمال کریں گے کمپرومائز ہو گیا ہے اکلیش کے ساتھ اور اس کے علاوہ پیلی بھیت جہاں ورن گاندی موڈی جی کے بلاوے پر بھی ریلی میں نہیں گئے بی جے پی کیونکہ ٹکٹ کارٹ دیا بیٹے کا ٹکٹ کارٹا ماں کو ٹکٹ گیا راجنید گھر میں لیا ہے موڈی جی پیلی بھیت دیکھے گا اس کا نتیجہ کیا آتا ہے اور بھی کئی سیٹیں ہیں اس کا بھی ذکر کروں گا اور بیہار بیہار میں آج ہمارے ایکسپرٹ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیا نتیج بیہار میں پھر کھیلا کر سکتے ہیں کیونکہ نتیج کمار موڈی جی کی سبھاؤں میں نہیں جا رہے ہیں جی ہاں سبھاؤں میں نہیں جا رہے ہیں اب منچ پر ایک ساتھ نہیں دکھ رہے ہیں کیا وجہ اس پر بھی ہم آئیں گے بیہار میں چار سیٹیں ہیں but the biggest problem is in راجستان راجستان میں سب سے بڑی problem ہے جہاں موڈی جی نے پچھلی بار سویپ کیا تھا پچھس کی پچھس سیٹیں موڈی جی راجستان سے لے گئے تھے اسی راجستان میں پہلے فیز میں بارہ سیٹیں ہیں پچھس میں سے بارہ آپ کوئی سکتے ہیں almost 50% اور یہاں پر گیم واقعی فاسا ہے یہ جو صاحب ہیں نا ارجن رام میگفال موڈی جی کے آنکھ اور کان دیش کے قانون منتری بیکانیر سے چناڑ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی سنتے ہیں کھیلا ہو سکتا ہے ان کی سیٹ بھی کہیں اگر فسی تو راجستان میں سوچئے کیا ہے اور کہتے ہیں راجستان میں یہ جو رانی ہیں وسندرہ راجے وسندرہ فیکٹر کھام کر رہا ہے اب دوستو شروعات میں میں نے آپ سے کہا تھا کیا انڈیا ٹریل کر رہی ہے کیا موڈی جی پچھڑ رہے ہیں فرسٹ فیز میں میں نے آپ سے کہا تھا کتنی سیٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے ڈیٹیل میں میں آگے ایکسپورٹ کے ساتھ آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا تمیل نادو کے تو میں نے ذکری نہیں کیا میں نے کہا کیونکہ وہاں ایک کلین سویپ ہے انڈیا کا اس لئے تمیل نادو کا ذکر نہیں ہے مدھ پردیش میں جہاں کمل ناد کا بیٹا چھندوڑا سے لڑ رہے ہیں وہاں پر دو سیٹیں ہیں بالا گھاٹ اور چھندوڑا جو ہو سکتا ہے بی جی پی کو چوکا دے انڈیا کی سٹریٹیجی یہاں پر اتر پردیش میں تین سیٹوں پر کھیل ہو سکتا ہے وہ آگے بتاؤں گا راجستان میں بھی تین سے چار سیٹوں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کسان آندولن اور پھر یہ کرنی سینہ اور راجپوت کا جو آندولن چل رہا ہے جو پسچمی اتر پردیش میں دیکھ رہا ہے وہ ایک پرابلم ایریا ہے اور پہلی بار ہو سکتا ہے کہ موڈی جی کو راجستان میں سیٹ بیک نہ ہو جائے بیہار میں تین سیٹیں ہیں لیکن وہاں کچھ خاص نہیں ہے اسام میں پانچ میں سے ایک سیٹ فس رہی ہے اور اگر آپ مہراش دیکھیں تو ناکپور چھوڑ دیں پانچ میں سے ویدھر کی تین سیٹیں فسی ہاتھ سے جا رہی ہیں جمہو کشمیر میں اودھمپور کی جو سیٹ ہے وہ بھی فسی ہوئی ہے لکش دیپ کانگریس کے ساتھ جا رہا ہے تو دوستو کل ملا کر کل ملا کر یہ جو ایک سو دو سیٹیں ہیں اس میں تقریبا پچھلی بار ارتالیس بی جے پی لے گئی تھی اور کموں بیش اپوزیشن کے پاس بھی ارتالیس تھی ترے پن سیٹیں ففٹی تھری سیٹس اس بار اس بار انڈیا الائنس کی طرف جاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں جو وہاں کشمکش ہے یعنی ترے پن سیٹوں پر موڈی جی پچھڑ رہے ہیں ایڑی چوٹی کا جور لگانا پڑے گا ایک سو دو میں ترے پن سیٹیں ہیں میں نے کہا تھا نا آگاز ایسا لگ رہا ہے اچھا نہیں ہے شروعات اچھی نہیں ہو رہی ہے ہم دوستو موڈی جی کا اگر آگاز ہی اچھا نہیں ہے شروعات ہی اچھی نہیں ہے اگر میچ کی اوپننگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اگر میچ یہ لاسٹ بال تک جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا میں اس پر آوں گا لیکن ابھی تو مجھے لگتا ہے پہلا فیز کی ہی ووٹنگ ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جو سٹیٹس میں نے آپ کو بتا ہے یوپی کی آٹ سیٹیں ہیں اس کے بعد مہاراست میں کیا ہوگا مہدی پردیش میں کس طرح کا ٹرنڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا راجستان میں کیا ٹرنڈ دیکھنے کو ملے گا ویسٹ بنگول میں کیا ہو سکتا ہے دو ایکسپرٹس ہیں آج اور ان کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیا ووٹنگ کے پہلے ہی دور میں موڈی جی کی کشتی ڈگمگا رہی ہے ناوڈ ڈگمگا رہی ہے ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور ایک گراؤنڈ سچویشن میں چاہتا ہوں آپ کے آنکھوں کے سامنے رکھیں اشوک وانکھلے ٹائگر جو مہاراست کے ایکسپرٹ ہیں ایک بہت بڑا وقت اپنے کریئر کا مہاراست میں دیا ہے انہوں نے مدھے پردیش میں دیا ہے چھتیس گڑھ میں دیا ہے ہمارے ساتھ ڈیٹا جنرلسٹ ابھی شیخ ہیں بیہار سے آتے ہیں بیہار کو سمجھتے ہیں ایک سیٹ پر بنگال کو بھی سمجھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی فیس کی ووٹنگ ہے اس میں ہونے کیا جا رہا ہے موڈی جی کس زمین پر کھڑے ہیں اور راہول گاندی یعنی وپکش کہاں کھڑا ہے آپ بھی جانا چاہتے ہوں گے میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں سیدھے چلتے ہیں اشوک وانکھڑے جی کے پاس اور ابھی شیف کمار کے پاس میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے وی آئی پی سیٹ کل کا جو ایک سو دو سیٹوں کا فیصلہ ہونا ہے جس پر سب کی نظر ہے جس پر موڈی کی بھی نظر ہے جس پر امیش شاہ کی بھی نظر ہے اور مہن بھانگبت کی بھی نظر ہے وہ سیٹ ہے ناکمور کی نتن گھٹکری نتن گھٹکری جیتے ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر بی جے پی فس گئی دھائی سو پر کیا نتن گھٹکری جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی سیف سیٹ ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں ناکمور سے کہ نتن گھٹکری کا چناؤں فس رہا ہے دیکھئے دیپک جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پورے مہاراستر میں دو بی جے پی کی سیٹ سیکیور ہے گوپال شرٹی کی مومبئی کی سیٹ اور نتن گھٹکری کی ناکمور گوپال شرٹی کو در ٹکٹی نہیں ملا وہ سرکھٹائی میں پڑ گئی اور گھٹکری یہ دی سبح سے شام تک لگاتار محنت کر رہے ہیں کیونکہ گھٹکری سمجھ گئے کہ ان کو ہرانے کے لیے کوئی کام پہ لگ گیا ہے کل ملا کر ٹائگر یہ بتائیے یہ بتائیے تو معاملہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں موڈی اور شاہ کھیل کر سکتے میں یہ پوچھ رہا ہوں کی کیا باگ گئی گھٹکری جی کی سیٹ ہستی ہے یا آسانی سے وہ ویترنی پار کر رہے ہیں گھٹکری جی جیت جائیں گے سیٹ لیکن گھٹکری جی کے لیے یہ بہت ڈیفکلٹ تھا ہی الیکشن گھٹکری سبح ساتھ بجے سے لے کے رات کو گیارہ بجے تک گھٹکری جی کو تمام بڑے نیتاؤں کو بلانا پڑا اس کے مائنے کیا ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ٹائگر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ندین گھٹکری جو سب سے سیف سیٹ بی جے پی کے لیے مہاراست میں تھی اگر وہ مشکل سیٹ ہے میں آج جاننا جا رہا ہوں کہ باقی مہاراست کا کیا حال ہے یہ تو بتا دیجے صاحب میں نے تو آپ کو کہا کہ جو فرسٹ فیز میں جو سیٹے ہیں رامٹیک ہے ناکپور ہے بھندہ رہا ہے گوندیا ہے گنچنولی ہے چندرپور ہے اور یہ سیٹے ساری سپڑا صاف ہے جس کا کانگریس کا بی جے پی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کی پہلے فیز کی جو ووٹنگ ہو رہی ہے میں جو اوپننگ ہونے جا رہی ہے اس میں ہو سکتا ہے موڈی اور شاہ کے ہاتھ کل کچھ نہ لگے اور گھٹکری جی جائے تو بڑی بات ہوگی کل ملا کر جو آپ کا مہاراست کا وہ تو آنکھیں کھول دی رہا ہے آنکھیں کھول دی رہا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا میں ابھیشیق جی ابھیشیق جی آپ کو ڈیٹا کینگ ہے سارا ڈیٹا آپ کے پاس رہتا ہے بیہار کے ایکسپرٹ ہیں لیکن میں راجستان کا آپ سے ڈیٹا پوچھ رہا ہوں راجستان تو آگا کر لیپٹنے جا رہا ہے اور جتنے بھی گودی میڈیا کے سروے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پچیس میں پچیس موڈی پھر جیتیں گے راجستان یا پچیس میں پچیس موڈی جیت رہے ہیں یا کل جو 50% آدھی سیٹوں پہ پچیس میں سے کل بارہ سیٹوں پہ جو فیصلہ ہو رہا ہے نورت اور ویس راجستان کا یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے خبر کیا ہے راجستان سے دیپک جی راجستان میں ایسا لگتا ہے کہ بیجے پی کے گرہ نقشتر جو پہلے کانگریس کے خراب تھے جس کے پاس سندہ آتی ہے جھگڑا وہاں سروع ہوتا ہے اور جن بارہ سیٹوں کی بات آپ نے کی کہ جہاں چناؤ ہو رہا ہے میرے پاس ان بارہ سیٹوں کے بارے میں جو ریپورٹ ہے ان میں چار سیٹوں پر کانگریس پارٹی کی بڑھت کی سمحانہ آستانی یہ لوگ بتا رہے ہیں جورو کسی جھنجلو کسی بھراتی اور دوسا کسی یہ چار سیٹیں ایسی ہیں جن چار سیٹوں پر کانگریس پارٹی اپنے آپ کو بہت ہی سٹرونگ پوزیسن میں بی جے پی کے بڑھت کو مانتی دکھ رہی ہے چروب میں جو خبریں آ رہے تھی وہاں راہل کاسوان جو بی جے پی سے کانگریس کی طرف گئے ان کا پڑھلا بھاری ہے ایک سیٹ پر میں جرہا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور یہ کوٹا کی سیٹ اوم برلا کی سپیکر کی سیٹ نہیں ہو تو سیکنڈ فیس بات میں ہوگا چناؤ یہ جو بیکہ نیر کی سیٹ ہے جو ارجن رام میگوال موڈی جی کے آنکھ کہہ لیجے کان کہہ لیجے سب سے خاص آدمی دیش کے کانون منتری یہ ارجن رام میگوال کا کیا ہونے والا ہے جیت رہے ہیں آسانی سے یا وہاں بھی تھوڑی کشتی ڈگمگا رہی ہے دیکھئے جب سے یہ راجپوت آندولن شروع ہوا ہے اس کے بعد سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مشکلیں بڑھیں اور راجپوت آندولن کی وجہ سے ہی نہیں راجپوتانہ ریجیمنٹ اور آرمی میں جو بہالی ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہے کیونکہ اس علاقے کے لوگ وہاں سے لے کر کے آپ کانگڑا دھرمسلا تک چلے جائیے اترا کھن تک آ جائیے اس علاقے کے لوگ اس دیش کی سرحدوں کی سرکچھا کے لیے بہت محنت کرتے ہیں جان کی بالی لگاتے ہیں اور انہیں چار سال والی نوکری دی جا رہی ہے یہ مدہ وہاں گھر گھر میں ہے ایک تو بہالی نہیں آ رہی ہے دوسری چار سال والی نوکری اور جیسے ہی آپ ادھر آتے ہیں ڈلی سے سٹے ہوئے علاقے میں اس علاقے کے بہت سارے لوگ پورے دیش کے ریلوے اسٹیشن پر کھولی ہے اور میری جانکاری میں آج آپ کسی کو بھیج کر کے پتا کر لیجئے نئی دلی ریلوے اسٹیشن آنند مہار اسٹیشن میجام الدین کھولی کی آج کم ہی پڑ گئی ہے دیش کے کھولی موٹ کرنے چلے جائے ہیں دیش کے کانون منتری ارجن رام میگوال موڈی کے سب سے خاص منتری ان کا کیا تو لگ رہا ہے میں یہ بولنا چاہتا ہوں راجستان کے پولٹکس میں جنہوں نے وسندھرا کو اپوز کیا مہارانی صاحبہ کے قلاب پھرنٹ کولا دلی کے لیے یا دلی کے نیتاؤں کو اپنا کھندہ دیا بندوق رکھنے کے لیے جس کے نشانے پہ مہارانی تھی وہ سارے کھندے اس بار فروزن شولڈر ہوں گے نپٹائے جائیں گے لوگ ایک ایک کر کے مہارانی جی ان کو بتا دے گی ان کی طاقت ٹائگر ایک نئی بات کہہ رہے ہیں ٹائگر کہہ رہے ہیں کہ وسندھرا راجے جن کو کہیں نہ کہیں اگنور کیا ہے گجرات لاؤبی نے اس بار وسندھرا فیکٹر پردے کے پیچھے راجستان میں حرکت میں کام کر رہا ہے وسندھرا فیکٹر ہم نظر رہے گی ٹائگر جراب میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے مدھے پردیش کی بات ہو جائے پھر اتھر پردیش کی بات کرتے ہیں اکھاڑے پر آئیں گے بعد میں یوکی جی کے مدھے پردیش میں یوں تو چھے سیٹے کل ہیں شاہ ڈال بھی ہے جبرپول بھی ہے لیکن میں ایک سیٹ میں انٹرسٹیڈ ہوں چندوڑا چندوڑا کملنات کی سیٹ یہاں ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں اگر لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر کملنات کا بیٹا جیتا ہے تو ہو سکتا ہے دیگویجے سنگھ بھی جیتے اور یہ دونوں جیتے ہیں کلالی تو پھر کچھ اور لوگ بھی جیت سکتے ہیں کیا نکلنات کملنات کے بیٹے آپ کو لگتا ہے فائٹنگ پوزیشن میں ہے اور کیا جو بھگل کی کملنات کملنات کو کملنات کو اپنا وجود بچانے کے لیے بیٹے کو جیتا نہ ہوگا یعنی بیٹا ہارتا ہے تو کملنات کا سوری راجنیتی سے استھ ہوگا ویدان سبا تو وہ ہار گئے یعنی بیٹے کو بھی نہیں جیتوا پائے تو ان کے لیے جینے مرنے کا سوال ہے بیٹا جیتے گا وہی راجنیتی استتو کی چندہ دگی راجہ کو ہے وہ اپنی سیٹ نکالیں گے سیٹ اور فسی ہے وہ ہے گولر اور مرینہ سیٹ فسی ہے رتلام سیٹ فسی ہے منصور سیٹ فسی ہے آج میری بات ہو رہی تھی کہ تھوڑی ٹھیک سے پلاننگ کر لے کانگریس والے تو اجیان مہاکال کی بھی سیٹ فسی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مکھے منتری ہیں مدی پردیش کے مہن یادہ ان کے گھر کی ستھی ٹھیک نہیں ہے ارے باپ رے باپ تو آپ کیا بتا رہے ہیں چلیے ابھیشیق جی جب آپ کے بیہار میں آ جائیں لوگ کہتے ہیں بیہار کو آپ حدیلی کی طرح جانتے ہیں میں بہت زیادہ ڈیمنشنز میں نہیں جارا ہوں بہت مائکرو لیبری پہ نہیں جارا ہوں سمیں کم ہے کل آپ کی ہاں شاید تین یا چار سیٹوں کا فیصلہ ہونا ہے میں یہ جاننا چا رہا ہوں موڈ جاننا چا رہا ہوں اور میں سیدھا سوال کر رہا ہوں کیا بیہار میں کوئی کھیلہ ہو رہا ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے پردے کی پیچھے نیتیش کمار کی تیجسری کی یہ چاچا بھتیجا کلی موڈی کے ساتھ کھیل تو نہیں کر رہے ہیں سنشیپ میں جواب چاہیے دیکھیں دیپک جی خبریں تو کئی آ رہی ہے تو کی پردان منتری کے منج پر نیتیش کمار نہیں جا رہے ہیں اور رہی بات چار سیٹوں کی چار سیٹوں میں دو بیجے پی لڑ رہی ہے اور ایک چراغ پاسوان کی پارٹی اور ایک پر خود جیتن رام ماں جی رام رکھی ہے اس میں نیتیش کمار کی پارٹی ایک سیٹ پر بھی نہیں لڑ رہی ہے اور دو ریجل سیٹیں ہیں جس پر بیجے پی نہیں لڑ رہی ہے اور دونوں جنرل سیٹیں نوادہ اور ارنگ آباد ان دونوں پر بیجے پی لڑ رہی ہے اور اس کا مقابلہ نون یادو کینڈیڈیٹ سے ہے آر جے ڈی کے اور وہاں پر نیتیش کمار کا عتی پچھڑا مہادلیت اور لوکس سمیکرن بکھرتا ہوا دکھ رہا ہے اب وہ اسٹریکچر طریقے سے سنیوجد طریقے سے بکھر رہا ہے یا دو ہزار بیس کے چناؤں کے چراغ موڈل کا یہ نیوٹن کا تیٹی ہے گتی نیم جو موڈی جی کہتے ہیں پرتی کریا کی برابر وہ کرتے ہوئے جے ڈیو کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ کل سام تک اس پسٹ ہوگا لیکن آپ جو اسٹیتی ہے بہت کڑے مقابلے میں سیٹے پسی ہوئی ہے کوئی سیٹ ایسی نہیں ہے آپ نے یہ کہا آپ نے بھی کہا کہ ساہب نتیش کمار موڈی کی ریلیوں میں نہیں جا رہے ہیں منچ پر نہیں دکھ رہے ہیں یہ کیا کھیلے طبیعت خراب ہے یا مزاز خراب ہے یا کچھ اور نتیش کمار کے منھ میں چلنا ہے کہ جب نتیش کمار نرند موڈی کے ساتھ نوادہ یا جموئی ان دونوں میں سے کہیں چناؤی صبح میں تھے تو نرند موڈی نے کہا تھا کی اب ہم کیا بولے نتیش بابو تو سب بول گئے نتیش کمار اپنی یو جنائے گناتے ہیں کہ 2005 سے پہلے کچھ تھا جی ہم آئے تو یہ سب ہوا اور اس کا کریڈٹ سوابھاوک ہے کہ نرند موڈی کو نہیں مل سکتا ہے نرند موڈی کریڈٹ کے بینا کسی کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں مطلب آپ کیا کہیں کھٹ پٹ ہے نتیش کمار اور موڈی میں کھٹ پٹ نشجد طور پر جنتہ دن یو نائٹیڈ اور بی جے پی میں کھٹ پٹ ہے کیونکہ نتیش کمار ساتھ ساتھ چناؤ چاہتے تھے لوگ سبہ بیران سبہ کا اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے تھے اور بی جے پی نے آسواسن دے کر ساتھ لائیا اور این موقع پر مکر گئی دو بار بی جے پی نے دھوکا دیا ایک دو جار بیس میں چراغ موڈل سے اور ایک سیمولٹینیس پول کے مدے پر جی اور یہ چار سیٹے ہیں نہیں ہے کسی پسلی بار اس بار ملتی نہیں دکھ رہی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کڑے مقابلے میں بیہار میں اگر نتش نتش کمار کا ہی اگر مسئلہ پرائی منسٹر سے پس جائے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ بیہار کو ہمیں الگ سے شو کرنا پڑے گا میں آ رہا ہوں ٹائگر آپ کے پاس آ رہا ہوں ٹائگر یہ مسئلہ پسنے کا نہیں ہے دیپک بھائی نمازہ پسنے کا نہیں ہے پردان منتری جی کو عادت ہے کہ ان کو برابر کر کے لوگ نہیں چاہیے پروٹوکال میں سی ام پہلے بولتے ہیں پی ام بعد میں بولتے ہیں سی ام اپنی اتنی یوزنائے گوشید کرتے ہیں بتاتے ہیں اپنا اپلاب دی بھائی اتنے سالوں سے سی ام ہے اپلاب دی بتائے گا پردان منتری کو لگتا ہے کہ میں بونا ثابت ہو رہا ہوں تو انہوں نے ان کو میسیج دیا کہ آپ بولی احمد آپ پردی کی پیچھے کی بات جانا چاہتے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کم بولیے اور نیتیج نے کہا کہ ہم تو بولیں گے تو پھر ساتھ میں نہیں آئیے چلیے ہونے دیجے کھیلا ہونے دیجے دیکھتے ہیں بیہار میں کیا ہوتا ہے اتر پردیش پہ آتے ہیں بڑا سنشیپ میں جواب چاہیے کیونکہ میں پھر ٹائگر سے کچھ فائنل کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں اتر پردیش میں میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں پیلی بھید جو ورن گاندی کی سیٹھتی فسی ہوئی یعنی ورن گاندی کا ٹکٹ کٹ گیا ہے پیلی بھید میں لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں بی جے پی سے ناراض ہیں جتن پرسات پسے ہوئے ہیں کہرانہ سہارنپور میں جس طرح سے راجپور کا انبولن چلنا ہے پھلے آم بڑی بڑی سباؤں سے کہا جا رہا ہے کہ اس بار راجپور وچن لے رہا ہے کہ میں نمک ڈال کے سو گند کھا رہا ہے کہ اب کی مجھے موڈی کو ووٹ نہیں دینا ہے ووٹ یہ یا تو عمران مسلم کو جائے گا یا اکرہ حسن کا جائے گا یہ صدی ہے مجفر نگر میں بالیان صاحب کی حالت بہت خراب ہے وہاں حرندر ملک ہو سکتا ہے سماجبادی پارٹی کے کچھ گجب ڈھا دیں تو یہ جو آٹھ سیٹے ہیں اتر پردیش کی یہ تو کہیں نہ کہیں موڈی کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے میں ایک اوبرال سیچویشن پہ آ رہا ہوں ایک اوبرال راؤنڈ اپ اور راؤنڈ اپ یہ کہ یہ جو ایک سو دو سیٹے ہیں فیز ون سب سے بڑا چنک ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ادھر دس پندرہ دنوں سے کیا بیچے پی کے ہاتھ سے آپ کو یہ الیکشن تھوڑا تھوڑا نکلتے ہوئے دکھ رہا ہے کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو محول ہے اچانک وہاں موڈی کے اگینس لوگ ہیں کھل کر سامنے آ رہے ہیں کیا بیجے پی آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا آف دا فارم دیکھ رہی دیکھیں بیجے پی تو فارم میں ہے نیتا فارم میں ہے مطداتا بیجے پی کے ساتھ فارم میں نہیں ہے پرابلے میں ہے کی پردان مطری نارندر موڈی جی کیا کر رہے ہیں کانگریس کے گوشنا پتر کو مسلمانوں کا بتا رہے ہیں سری رام کے نارے لگا رہے ہیں اپنا کیا ہے بتا اپنا کیا ہے بتا نہیں پا رہے ہیں اپنا بھارت میں کچھ نہیں مل رہا اس لئے دکشن میں جوڑ دے رہے ہیں یا ڈھنڈن گوپال آیا ہاتھ میں بیجے پی میں بھائیانک ویدرو ہیں ان کے اپنے گرہ راج میں سمالہ نہیں جا رہا ہے باقی راج چھوڑ دیجئے ایک سمسکرٹ میں کاوت ہے پرطمک راہ سے مکشی کا پاتھا تھالی میں پہلا ہی گھانس نیوالہ لے لیا اور اس میں مکھی مل گئی تو یہ چناؤ کا پہلا فیش جو ہے یہ پرطمک راہ سے مکشی کا پاتھا جان لیجے آپ پہلے فیش سے ہی ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہے ہر راج میں آپ کو کلی سوپ نہیں دکھی راجستان میں تو پچیس کے ہائی ٹرک لگ نہیں تھی ابھی لگاتا پچیس ٹیگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کے جو بھی جو فرسٹ فیش کے جتنے بھی سٹیٹس ہیں تمیلانو کا ہم نے ذکر نہیں کریا کیونکہ وہاں پر جتنے بھی پول سنگھ گوڈی بھی کیا کے ایک سویپ دکھا رہے ہیں سٹیلین کے پکش میں تو اس لیے میں نے تمیلناڈو ڈسکس نہیں کیا پسچم بنگال میں جو نورتھ بینگول ہے وہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی اس فارمیڈبل پوزیشن میں نہیں جہاں دو ہزار ہونیز میں کرے گا کل ملا کر ٹائگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کا بڑا ڈیسائیسیو بیٹل ہے پہلا فیز بہت ڈیسائیسیو اور یہ تیہ کر دے گا کہ یہ جو دنگل ہے کس طرف کروچنے سکتے ہیں بلکل بلکل اس سے ویروہ دی پارٹیاں اب بٹ ہوگی ان کا موڑ بنے گا کیونکہ سمجھ میں آتا ہے پولنگ کے بعد کیا ہو گیا ہے اور بی جے پی کے لیے باقی فیزز کے لیے پھر دیکھئے ایک بات تو ہے نارندر موڈی اور امی شاہ جی کی کہ وہ آخری بول تک سٹرگل کرتے ہیں آخری بول وہ ویکٹ نہیں چھوڑتے ہیں اب شیخ آخری بول تک یہ میچ کھنا جائے گا دوہزار چوبیس کا نسچت طور پر کہ میچ تو آخری بول تک جائے گا لیکن وہی ہوتا ہے کہ اوپننگ میں جو لیڈ لے لیتا ہے پچھلی بار بی جے پی نے لیڈ نہیں لینے دی تھی آپ ہی نے بتایا کہ 48-48 کی برابری پر تھے اور وہ اس کے لیے بہت بڑے کام کی چیز آبیت ہوئی اس بار پہلے دور میں لیڈ ملنے کی سمماؤنائیں چھینڈ ہوتی جا رہی ہے اس بار اوپننگ بہت خراب دکھائی دے رہی ہے بول ٹو بول گیم ہے اور اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ بول ٹو بول گیم اگر آخری گیند آخری بول تک گیم کھیلا جا رہا ہے تو پھر اوپننگ بہت زوردار ہونی چاہیے اور یہ اوپننگ زوردار لگ نہیں رہی جس طرح سے آج ٹائگر نے ابھیشیق نے جو آنکڑے سامنے رکھ کے اور جس طرح سے سیٹوں کا حال بٹایا جو کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ فائٹ کہیں نہ کہیں اس میں بی جے پی پچھلی بار ایک سو دو سیٹیں جو پہلے فیز میں جن کا نپٹارہ ہونے جا رہا ہے 40 سیٹیں لے گئی اور 40 سی سیٹیں ساؤت کی بطولت انڈیا آلائنس نے لی تھی یعنی کانگرس پکش میں گئی تھی یوں پی ایٹ بہت لاسٹ بول تک بیچ ہوگا اور میچ کہیں نہ کہیں کاٹے کی ٹککر میں تو کہوں گا کاٹے کی ٹککر دیکھنا آئے کون سکر اندر بنتا ہے ٹائگر آپ آئے کھل کر بات کری اور ایک بات جو مجھے یاد آ رہی ہے آپ نے جو نتن گٹکری کے بارے میں گئی کہ اگر نتن گٹکری جیسی سیف سیٹ اگر اس پر بھی چرچہ ہو رہی ہے تو پھر مہاراست میں بی جے پی کا کیا حالوگاڑ تالی سیٹو والا سیکنڈ بگی سٹیٹ اور جس طرح سے اتر پردیش میں راجپوت آندولن نے بہت کچھ کر دی ہے بی جے پی کی وہ بھی دیکھنے والا ہوگا آپ دونوں اس پروگرام میں آئیں بے باگ باتچیت رکھی اپنے دوستوں کی طرف سے آپ کا شکریہ تھانکیو سو مچ فر جوائننگ اس پروگرام موسیقی موسیقی